ہماری جو تنظیم ہے رحمانی مسیحہ فاؤنڈیشن ایک عزاز پیش کرے گی اور عزاز پیش کر کے ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے اگر وہ اسے قبول فرمائیں گے اور اس سے پہلے ہمارے دو ایسے جوان جو اس وقت اردو عدب کی خدمت کر رہے ہیں جن کی واقعی ضرورت ہے اس دور میں اردو عدب ہو یا فارسی عدب جو ہماری زبانوں کو اور ہمارے عدب کو اور ہماری حقیقت کو جوڑے ہوئے زبانیں ہیں ہماری مراد ہے ڈاکٹر ناظر حسین صاحب جو پی ایڈی ہیں لکھنو یونیورسٹی سے اور ڈاکٹر جو پی ایڈی کر رہے ہیں ابھی ہمارے سید انور صفی صاحب ابھی ان کی پی ایڈی مکمل نہیں ہوئی ہے تو یہ دو اوارڈ منتخب کیے گئے ہیں ان کے لیے جس میں ایک اوارڈ کا نام ہے سید زلفقار علی شاہ اور ایک سید شاہ جعفر علی تو ہم ان اوارڈ کو دینے کے لیے ان کا تعرف چاہتے تھے کرانا مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یا اسٹیج پر جو شخصیتیں موجود ہیں وہ ہماری اساتیزہ کے برابر ہیں اور ہم صفی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے اساتیزہ کے سامنے خود اپنا تعرف پیش کریں کہ ان کی فارسی اور عدبی اردو عدب کی جو بھی خدمات ہیں اس کو خدا کے اپنی سبان سے بتائیں اس سے ان کا خود کا تعرف بھی ہو جائے گا اور ہم اس سے محسوس بھی ہوں گے محترم سید انور صفی صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز وہ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ حسین محفلت آگئی اور سجادہ نشین سرپرستے مشاعرہ حضرتِ الہاج الشاہ صوفی سید اظہار علی صاحب دامہ ذلہ علینا کی موجودگی اور جملہ مشایخ علماء موجود ہیں سید بدر علی صاحب اور خاص طور سے سید مظہر علی عباس صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ایسی مقدس خانکاہ میں بلا کر حوصلہ افضائی پذیرائی کی یہ ایوار تو بہت سارے ملے ہیں اس کم عمری میں لیکن آج جو مل رہا ہے وہ فیض مل رہا ہے اور میں وہ فیض کے ارادے اور اس کی نیت سے لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں بیرے کیف میں زیادہ وقت نہیں لوں گا تعریف کیا کراؤں اندوستان میں پہلی بار مقابلہ جاتی امتحانات کا جو نصاب فارسی کا بنایا ہے اس ناچیز نے بنایا ہے جو دو جلدوں میں آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہیں اس کا نام آہنگ ہے جو نیت اور جاریف بی اے ام اے منشی عالم کامل فازل میں بھی بہت مفید ثابت ہو رہی ہے وہ کتاب اس کے علاوہ دو تینوں نصری کتابیں ہیں اس کا کیا تعرف کرایا جائے افسانے بھی لکھتا ہوں تو اس طریقے سے ہے ایک شیر میں ارز کر دیتا ہوں خاص کام یہ ہے جس کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ لکھنو انیورسٹی میں جو لوگ بھی فارسی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ام اے کے لئے میری طرف سے اور ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کی طرف سے فری ایڈمیشن ان کے لئے انتظام کیا گیا ہے تو میں گزارش کروں گا اپنے موززین جو یہاں پر موجود ہیں اور سامین کی ابھی وقت ہے دو تین مہینے کا وقت ہے آپ سے جو بھی ملیں سید مزہر علی عباس صاحب سے رابطہ کریں اور کرائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فارسی زبان کی طرف توجہ دلائیں ان کے اندر شوق پیدا کریں تاریخی اعتبار سے عدبی اعتبار سے ہر اعتبار سے زبان فارسی کا ہندوستان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے it's very most important language in Indian history بہت ہی اہم زبان ہیں اور نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھا جا رہا ہے کمعلمی کمعاملہ یہ صرف نہ پڑھنے کی وجہ سے اور ایک خاص لگاؤ اس سے اس لیے ہے کہ ہمارے صوفیہ کی زبان ہے خیر ہم تو سرے راہ لیے بیٹھیں ایک چنگاری جو بھی چاہے اپنے چراغوں کو جلا لے جائے اور ایک عظم ہے ایک ارادہ ہے اور ان بزرگوں کی دعائیں ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک عظیم حضرت خواجہ عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور ان کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ سے ایک پیغام لے کر جائیں اپنے اندر ایک ارادہ عظم لے کر جائیں کہ تُو جو تاریخ کے اوراق بدلتا ہے بدل ہم تو پڑھتے ہی نہیں تاریخ لکھا کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر ناظر حسین صاحب نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جو دور حاضر میں جس کو ایڈویٹائزمنٹ کی بہت ضرورت ہے راجہ رتن سنگھ زخمی ایک بہت بڑے عدیب شاعر غیر مسلم ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے عدب پر بڑا کام کیا ہے ان پر ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کے کئی مقالے ہیں کتابیں ہیں اور تحقیقی مقالات انہوں نے پیش کی ہیں تو وہ بہت بڑا کارنامہ ہے ایوارڈ بھی ملا ہے فخر الدین علی احمد میموریل سے ڈاکٹر ناظر صاحب کو اس کے علاوہ بھی اتر پردیس اردو اکیڈمی نے ایوارڈ دیا ہے اس خدمت پر تو یہ بڑا کارنامہ ہے اور وہ کتاب بہت ہی زیادہ یہ سملے کی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور آپ دور حاضر میں اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ سابنے والوں کو اہل وطن کو برادران وطن کو بھی یہ چیز بتا سکیں کہ زبان فارسی کتنی اہم زبان ہے اور کتنی خاص ہے کہ اس میں سب کی شرکت رہی ہے بہرے کیف یہ بڑا کارنامہ ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کا ہے راجہ رتن سنگھ زخمی پر کئی مقالات انہوں نے پیش کیے ہیں اور بہت عدی ان کی حیات و خدمات پر آپ نے کئی کتابیں بھی تیار کی ہیں ڈاکٹر ناظر حسین صاحب سے گزارش ہے کہ فلیز اسٹیج پر تشریف لیا ہے ہماری سوسائٹی کی جو صدر ہیں میرے برادر بزرگ جناب سید بدر علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان کو عزاز سے نوازیں صدر سوسائٹی یعنی سید بدر علی صاحب سے گزارش ہے کہ شال پوشی فرما اس کے بعد ڈاکٹر ناظر حسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا عزاز خبول فرمائے اس کے بعد جو عزاز ہے وہ عالی جناب محترم مصر بہرائچی صاحب کے لیے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ محترم شاکیل گیاوی صاحب ان سے گزارش کریں اور اس عزاز کو قبول فرمائیں اصر بھائی کی پوری زندگی اردو عدب کے لیے گزری ہے ان کے سیکلوں شاگر پورا ہندوستان میں اردو عدب کے خدمت کر رہے ہیں یقینی بیوارڈ ہم سب کے لیے خوشی کا ایک خوبصورت لمحہ ہے جو کیمرے میں قید ہو رہا ہے کہ اس خوبصورت لمحے کو اس خوبصورت منظر کو وہ کیمرے میں قید کریں تاکہ آنے والی مسئلے جب اس منظر کو دیکھیں تو وہ یہ کہیں سکیں کہ خانکاش شاہ عبد الرحمن میں اصر بھائی کو جو اواد دیا گیا تھا وہ تاریخ کے ایسے لمحے سے تعلق رکھتا تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہو گئے تھے یقیناً ایک تاریخی منظر ہے یہ اردو عدب کے حوالے سے بڑے اعتوار کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے بڑی خدمات ہیں تاریخ میں بارہ بنکی کی اسی سلسلے کی ایک خوبصورت کڑی ہیں حاجی نصیر انساری صاحب کہ یہ پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں بارہ بنکی کی سرزمین کے تو میں خانکاش شاہ عبد الرحمن کی طرف سے الحاج صوفی سید اظہار علی صاحب کے دست مبارک سے میں چاہتا ہوں زوردار تاریخوں سے آپ اپنے بارہ بنکی کا کم سے کم استقبال کیجئے اور یہ لگے کہ ہاں حاجی نصیر صاحب کا استقبال ہو رہا ہے کہ پہلا صاحب دیوان شاعر بارہ بنکی کی سرزمین کا ہمارے درمیان ہے فرقان وحید حاشمی صاحب جیسی شخصیت اس وقت اسٹیک پر ہمارے ساتھ ہیں یہ بڑی بڑی ہستیاں یہ مہا پروش جو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں یقینہ نے خوبیت لمحے کو قید کرنے کا موقع ملا ہے